ہلو بیویرز ونس اگن مس کان ہیر اگلی چھوٹی سی باس کہ ہم ہر چیز ہر کام کسی کے لیے جو بھی کرتے ہیں ہم اس امید کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں ریٹن میں یا ہماری تعریف کرے گا یا ریٹن میں ہمیں محبت دے گا یا ہمیں ساتھ دے گا یا انام ملے گا یا کوئی بونس ملے گا یا کچھ ایسا ہوگا لیکن جب وہ ہمیں نہیں ملتا تو ہم مایوس ہوتے ہیں اور ہم پڑے ناؤمید ہو کے اور اپنے آپ کو ہرٹ فیلنگ محسوس کر رہتے ہیں ہم کیوں اس طرح کرتے ہیں ہم کیوں کسی سے یہ امید لگاتے ہیں کہ وہ ہمارے کام کے بدلے میں ہمیں کوئی ریوارد دیں سوچنے کی بات ہے کہ ہماری کام کی بیس کیا ہوئے نہیں کہ ہم نے ریٹرن لینا جب ہم ریٹرن کی بیس پر کام کرتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ ناؤمیدی ہوتی ہیں ہمیں اتمنان کبھی نہیں مل سکتا اور ہمیں ہمیشہ تکلیف میں ہی رہتے ہیں اس لیے کوئی بھی کام کریں خاص طور پر جو کسی کے لیے کرنا ہو آپ جب کسی کی ذات کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں غرض سب سے پہلے یہ کہیں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے سب سے پہلے جب یہ غرض کریں گے کہ اللہ راضی ہو جائے آپ کا وہ کام جیسا بھی ہوگا ایک تو پہلے ہوگا بہت اچھا کیونکہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا تو اللہ کی مدد اس میں شامل ہو جاتی ہے دوسری چیز کیا ہوگی کہ آپ کو اس کا ریٹن ملے نہ ملے لیکن آپ کو اندر سکون ہوگا آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی آپ کو اس کے جواب میں اگر وہ کوئی تعریف کر دے گا تو ڈبل خوشی ہوگی نہیں کرے گا تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہا ہوگا آپ پرسکون ہوگے اپنی زندگی میں مطمئن رہیں گے لیکن اگر آپ اپنی اس کام کے بدلے میں اس چیز کے بدلے میں یہ چیز سے سوچیں گے کہ آپ کو کوئی ریوارڈ ملے یا آپ کی تعریف کی جائے تو یقین کہہ رہے ہیں موسٹلی موسٹلی جیرے ٹائم آپ پھرٹ ہوں گے آپ کو تکلیف ہوگی آپ جو ہے غیر مطمئن طرح سے اس ٹائم کو گزارے گے کیونکہ آپ نے جو بھی کیا اس کی غرص تھی جب بے غرص ہو کے کوئی کام کیا جاتا ہے تو اتمنان آپ کے دل میں ہمیشہ قائم رہتا ہے اگر آپ اپنی زندگی میں مکمل اتمنان چاہتے ہیں آپ کو پرسکون رکھنا چاہتے ہیں آپ اپنی زندگی میں کسی بھی کام کے بدلے کے بغیر کسی بھی انسان سے امید کے بغیر کچھ کسی کے لئے کریں گے جو اتمنان جو خوشی آپ کو حاصل ہوگی جو دنیا آپ کو پوری دولت دے دے وہ اس کا بدلہ میں نہیں ہوگی شکریہ